آج ہمارا امتحان کس سے ہے؟ بجائے رہے ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے امتحان ہوئے ہمارے امتحان نہیں ہوں گے ایسا تو نہیں ہے وہ لوگ بھی بولیں کہ پروردگار کاش ہم بھی آخری زمانے میں بیدا ہو جاتے ہیں کم از کم کچھ تو ہماری بھی بچت ہو جاتی کہ ہمارے سامنے غدیر نہیں ہوتا تو ہم بھی ہوتے ہیں کاش ہم ہوتے ہو جاتے ہیں ابھی امتحان سب سے سخت ہے جو روایات ہیں اس زمانے کی وہ بہت سخت ہے جو آئمہ ہمیں برباتے ہیں اس زمانے میں تم اتنے غربال ہوگے یعنی اتنا تمہیں اٹھا اور پٹکا جائے گا کہ تم میں سے خالص دھونڈے جائیں گے یعنی ابھی جو امتحان ہے ابھی امتحان بہت سخت ہے بہت سخت ہے یہ امتحان ہے کہ حجتِ خدا غیب کے بردے میں ہے آپ کے سامنے آذر نہیں ہے لیکن کیا حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ وسلم امام فرماتے ہیں رحم اللہ یعنی خدا رحمت کرے ہمارے شیعوں پر کیا ہے کہا کہ یہ ہماری وجہ سے عذیت میں ہیں ہماری وجہ سے کیونکہ ہمیں مانتے ہیں ہماری وجہ سے یہ عذیت میں ہم ان کی وجہ سے عذیت میں نہیں آئے یہ ہماری وجہ سے عذیت میں خدا ان پر رحمت ناصل کرے ہیں اور یہ ہمارے شیعہ حدیث بہت اولانی ہے یہ ہم پر جہوارے خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں ہمارے رموں میں رمدار ہوتے ہیں یہ ہم پر گریہ کرتے ہیں یہ ہم پر گریہ کرتے ہیں اور اردگار تو ان کو بہشت میں داخل کر یہ امام ہمارے لئے دعا کرنا یہ خدا کی بارا ہے یا نظارت الحسین لبیق یا مہدی لبیق یا مہدی لبیق یا مہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہیں کبھی بھی ہو سکتا ہے نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صبح ہوگا نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رات کو ہوگا کبھی بھی ہو سکتا ہے اور جب کبھی بھی ہو سکتا ہے تو پھر ہر وقت تیار رہنا ہے ہر وقت تیار رہنا ہے اب اگر جس وقت ظہور ہو کہ انشاءاللہ جلدی ہو اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی بہت ٹائم ہے اور خدا نہ خواستہ میں غفلت میں ہوا اور ظہور ہو گیا تو ساری زندگی جو محنت کی تھی تو کہیں وہ تو گئی عجزانے مدرم ہم اتنے سخت ہیں کہ روایات کہتی ہے کہ شیشے کو توڑ دیا جائے شیشے کو چکنا چور کر دیا جائے نا شیشہ جڑ سکتا ہے لیکن جو آخری زمانے میں امتحان ہوگا نا اتنا سخت ہوگا جیسے ایسا ٹوٹے کا انسان کے جوڑنا مشکل ہوئے گا یعنی ہم اس کو سنجیدہ نے عجزانے مدرم یعنی یہ درست واقعا یہی ایک راستہ ہے جو بجا سکتا ہے کوئی راستہ نہیں یہ حسینیت کا اگر امام نے قبول کر لیا تو امام ہمیں کھیش لیں گے یعنی ہماری زندگی ہم بدل سکتی ہیں یہ ہمیں ڈیسائیڈ خود کرنا ہے اب آپ کو انگلی پکڑ کے زبردستی کوئی نہیں لے کے جا سکتا کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا اگر یہ زبردستی لے کے جا سکتا تو پروردگار یہ پورا سسٹم ڈیزائن ہی نہیں کرتا ایسی بھیج دیتا سب کو سب کو ایسے ہی بھیج دیتا جنت میں ضرورت ہی کیا تھی کیا ضرورت ہی دون بنانے کی بیسی چلے گا نہیں اہد لیا اس عالمِ ذر میں بھیج دیا یہاں آئے ہم بھول گئے فراموس کروا دیا اب فراموس کو یاد دلانے کے لیے نمائندے بھیجے اپنے اب جس نے جتنا اچھا یاد کیا اتنی اس نے وفا کی اہد سے اور جس نے نہیں کی اس نے اس اہد کو توڑ دیا اور جس نے اہد توڑ دیا وہ فاسق ہو گیا اور جو فاسق ہو گیا فسق ہو گیا وہ پھر بربال ہے اور وہ پھر خدا کے مقابلے میں ہے ان جو خدا کے مقابلے میں ہیں دوسرا سسٹم کوئی نہیں ہے یا تو آپ اس کو فالو کریں اگر نہیں کرتے تو پھر آپ اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں